مرزا بجائے اس کے کہ مجھے فردن فردن نام لینا پڑے سلیم رفی آپ سے مل کر تو خیر ایک زمانے کے بعد بے تہاشا خوشی ہوئی اللہ رب العزت آپ کو عزتوں سے نوازے ندیم بھائی نات سے آغاز چند اشار دیکھئے حضور آپ سے کرنی ہے دل کی بات مجھے حضور آپ سے کرنی ہے دل کی بات مجھے حضور آج آتا کیجئے گا نات مجھے بوش پہنے حضور آپ سے کرنی ہے بوش پہنے اب سلامت رہیے حضور آپ سے کرنی ہے دل کی بات مجھے حضور آپ سے کرنی ہے دل کی بات مجھے حضور آج عطا کیجئے گا نہ تجھے اور حضورِ عشق میسر ہے ایسی سہرہ بھی پھر دیکھئے حضورِ عشق میسر ہے حضورِ عشق میسر ہے ایسی سہرہ بھی کہ حیرتوں سے تقے ہیں ضروریات مجھے حضورِ عشق میسر ہے حضورِ عشق میسر ہے ایسی سہرہ بھی کہ حیرتوں سے تقے ہیں ضروریات مجھے اور حضورِ عشق کی میراج سے وہی آئی حضورِ عشق کی میراج سے وہی آئی حضورِ کم ہے محبت میں کائنات مجھے حضورِ عشق کی میراج سے وہی آئی حضور کم ہے محبت میں کائنات مجھے حضور کم ہے محبت میں کائنات مجھے اور حضور آپ نے وہ سبزگی عطا کی ہے حضور آپ نے وہ سبزگی عطا کی ہے حضور گمبد خزراہ ساتھ ساتھ مجھے حضور گمبد خزراہ ساتھ ساتھ مجھے حضور گمبد خزراہ ساتھ ساتھ مجھے مزاج اثر ہوئے صاحب سبات ہوئے مزاج اثر ہوئے صاحب سبات ہوئے جو روز کم سے ہی آل نبی کے ساتھ ہوئے سلیم انہی کے بام معارج سے روشنی لے کر جو اپنی ذات میں لو تھے چراغ ناتھ ہوئے جو اپنی ذات میں لو تھے چراغ ناتھ ہوئے یہاں پہ سانسیں درودوں میں ڈھلتی رہتی ہیں بچکیاں یہاں پہ سانسیں درودوں میں ڈھلتی رہتی ہیں یہاں پہ ایک زمانہ ہوا ہے رات ہوئے بچکیاں یہاں پہ سانسیں درودوں میں ڈھلتی رہتی ہیں یہاں پہ ایک زمانہ ہوا ہے رات ہوئے اور خدا عشق نے لکھی میری جبین پہ ناتھ خدا عشق نے لکھی میری جبین پہ ناتھ ہمارے بیچ کچھ ایسے معاملات ہوئے بچکیاں خدا عشق نے لکھی میری جبین پہ ناتھ ہمارے بیچ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہمارے بیچ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہمارے بیچ کچھ ایسے معاملات ہوئے مجھے یہ خوف کہ آقا کہیں خفا ہی نہ ہوں مجھے یہ خوف کہ آقا کہیں خفا ہی نہ ہوں ندیم ایک زمانہ ہوا ہے ناتھ ہوئے ندیم ایک زمانہ ہوا ہے ناتھ ہوئے ندیم ایک زمانہ ہوا ہے ناتھ ہوئے یہاں پہ سانسیں درودوں میں ڈھلتی رہتی ہیں یہاں پہ ایک زمانہ ہوا ہے رات ہوئے ان سے یوں رابطے نزول پڑے ان سے یوں رابطے نزول پڑے راہ میں جا بجا تھے پھول پڑے پشکرہ راہ میں جا بجا تھے پھول پڑے کیا کہا عشق سفر پہ ہو ارے میاں کیا کہا عشق سفر پہ ہو گر یہ سچ ہے تو دوست طول پڑے گر یہ سچ ہے تو دوست طول پڑے تو دوست طول پڑے اور جس پہ تصویر زندگی نہ لگے ارے جس پہ تصویر زندگی نہ لگے ایسی دیوار دل پہ دھول پڑے جس پہ تصویر زندگی نہ لگے ایسی دیوار دل پہ دھول پڑے اور منکرے خد و خال دکھتے ہو جا تجھے آئینہ نزول پڑے اور اس نے جھوڑے میں پھول ٹاکنا تھے اس نے جھوڑے میں پھول ٹاکنا تھے اور ہم شاخ شاخ جھول پڑے بشکویہ اس نے جھوڑے میں پھول ٹاکنا تھے اور ہم شاخ شاخ جھول پڑے پاؤں دھرنے کی دیر تھی اس کے بشکویہ پاؤں دھرنے کی دیر تھی اس کے اور پھر پانیوں پہ پھول پڑے بشکویہ پاؤں دھرنے کی دیر تھی اس کے اور پھر پانیوں پہ پھول پڑے اس نے یوں ہی بس ایک نظر دیکھا اور ہم تھے کہ راہ بھول پڑے اور ہم تھے کہ راہ بھول پڑے اور ہم تھے کہ راہ بھول پڑے ہیں یعنی ہم تیری گفتگوں میں ہیں آہ یعنی ہم تیری گفتگوں میں ہیں تو ہماری ہر عارضوں میں ہے ہم بھی کیا تیری عارضوں میں ہیں بشکویہ بشکویہ تو ہماری ہر عارضوں میں ہے ارے ہم بھی کیا تیری عارضوں میں ہیں اس میں بھی خاص مسلحت ہے کوئی اس میں بھی خاص مسلحت ہے کوئی یہ جو ہم لشکر عارضوں میں ہیں کل بھی ہم تیری جستجو میں تھے آج بھی تیری جستجو میں ہیں بشکویہ کل بھی ہم تیری جستجو میں تھے آج بھی تیری جستجو میں ہیں سر پہ دست دعا چراغ کا ہے ارے سر پہ دست دعا چراغ کا ہے یہ بھی ایک موجزہ چراغ کا ہے بشکویہ ارے بھائی یہ بھی ایک موجزہ رابطہ چراغ کا ہے یہ جو روشن ہیں خالو خد میرے ایک رابطہ چراغ کا ہے بشکویہ یہ جو روشن ہیں خالو خد میرے مجھ سے ایک رابطہ چراغ کا ہے اور حکم یہ ہے کہ ننگے پاؤں چلو بشکویہ نہیں بھائی حکم یہ ہے کہ ننگے پاؤں چلو کیونکہ یہ راستہ چراغ کا ہے بشکویہ کیونکہ یہ راستہ کیونکہ یہ راستہ چراغ کا ہے اور روشنی اب مجھے گلے سے لگا اور تجھے واسطہ چراغ کا ہے بشکویہ روشنی اب مجھے گلے سے لگا اور تجھے واسطہ چراغ کا ہے یہ جو روشن ہے آنکھ چہرے پر شیر دیکھیں صاحب کے یہ جو روشن ہے ارے آنکھ چہرے پر اصل میں آبلہ چراغ کا ہے بشکویہ یہ جو روشن ہے آنکھ چہرے پر یہ جو روشن ہے آنکھ چہرے پر اصل میں آبلہ چراغ کا ہے یا تو یہ داستان ہے اس کی یا کوئی واقعہ چراغ کا ہے بشکویہ یا تو یہ داستان ہے اس کی یا کوئی واقعہ چراغ کا ہے اور سلیم شیر دیکھیں کہ یا کوئی واقعہ چراغ کا ہے آج پھر اس کا سامنا ہے اور نظیم بھائی آج پھر اس کا سامنا ہے اور درمیان فاصلہ چراغ کا ہے درمیان فاصلہ چراغ کا ہے درمیان فاصلہ چراغ کا ہے اور روز جلتا ہے روز بچتا ہے کس قدر حوصلہ چراغ کا ہے کس قدر حوصلہ چراغ کا ہے دو بفائیں کہ تم جفائیں دو ہاں دو بفائیں دل سے دو چاہے بد دعائیں دو تجھ کو چاہا کیے تجھے پوجا ہم نے کی ہیں یہی خطائیں تو پچھ گے تجھ کو چاہا کیے تجھے پوجا ہم نے کی ہیں یہی خطائیں دو اور سلوٹیں ہیں جہاں کے ماتھے پر مل رہی ہوں گی آتمائیں دو مل رہی ہوں گی آتمائیں دو مل رہی ہوں گی آتمائیں دو اور دیپ چاہت کا یہ جہاں والے ایک بجھائیں تو ہم جلائیں دو اور مل کے راہ وفا کریں روشن مل کے راہ وفا کریں روشن میں سلگتا ہوں تم ہوایں دو مل کے راہ وفا کریں روشن میں سلگتا ہوں تم ہوایں دو صرف سایا ہی نہیں پاؤں میں رکھا ہوا ہے ارے صرف سایا ہی نہیں پاؤں میں رکھا ہوا ہے ایک سورج بھی میری چھاؤں میں رکھا ہوا ہے اور دربدر ڈھونڈتا پھرتا ہے زمانہ جس کو وہ گھنہ سایا فقط ماؤں میں رکھا ہوا ہے اور کوئی رشتہ نہ صحیح کوئی تعلق نہ صحیح کوئی رشتہ نہ صحیح کوئی تعلق نہ صحیح کیا یہ کم ہے کہ شنا صحوں میں رکھا ہوا ہے پوشک نے کوئی رشتہ نہ صحیح کوئی تعلق نہ صحیح کیا یہ کم ہے کہ شناساؤں میں رکھا ہوا ہے اور یہ شہر یا کیا یہ کم ہے کہ شناساؤں میں رکھا ہوا ہے یہ الگ بات کہ میں شہر زدہ ہوں لیکن یہ الگ بات کہ میں شہر زدہ ہوں لیکن بچپنہ اب بھی میرا گاؤں میں رکھا ہوا ہے بچپنہ اب بھی میرا گاؤں میں رکھا ہوا ہے اور کیا کریں بانٹ لیا ہے غم دنیا نے ہمیں کیا کریں بانٹ لیا ہے غم دنیا نے ہمیں سر بچا ہے سو تیرے پاؤں میں رکھا ہوا ہے بانٹ لیا ہے غم دنیا نے ہمیں سر بچا ہے سو تیرے پاؤں میں رکھا ہوا ہے بارگاہ جناب میں آ جاؤں مطلب دیکھئے کہ بارگاہ جناب میں آ جاؤں میرا مطلب ہے خواب میں آ جاؤں موشکہ بارگاہ جناب میں آ جاؤں میرا مطلب ہے خواب میں آ جاؤں کیا سمندر سے خوف آتا ہے ارے کیا سمندر سے خوف آتا ہے کیا سمٹ کر حباب میں آ جاؤں موشکہ کیا سمندر سے خوف آتا ہے کیا سمٹ کر حباب میں آ جاؤں کیا سمٹ کر حباب میں آ جاؤں تیری تقلید میں عزل سے ہوں کیسے اور کیوں سراب میں آ جاؤں تیری تقلید میں عزل سے ہوں کیسے اور کیوں سراب میں آ جاؤں دور جانا تو بات دور کی ہے دور جانا تو بات دور کی ہے سوچ کر ہی عذاب میں آ جاؤں بہت اچھے بہت اچھے عشقیہ دور جانا تو بات دور کی ہے سوچ کر ہی عذاب میں آ جاؤں ایک دو نظمیں دیکھئے کہ میں جانتا ہوں یہ گیان و نروان کا سمندر ہے اور کنارے سے ماورا ہے میں جانتا ہوں یہ گیان و نروان کا سمندر ہے اور کنارے سے ماورا ہے مگر میں پھر بھی قدیم برگت کے خوشک پتوں پہ آیتیں لکھ-لک بہا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچکہ میں جانتا ہوں یہ گیان و نروان کا سمندر ہے اور کنارے سے ماورا ہے مگر میں پھر بھی قدیم برگت کے خوشک پتوں پہ آیتیں لکھ-لک بہا رہا ہوں دراصل گزرے ہوئے زمانوں کے تنگ و تاریک تاکچوں کو میں شمع ارسال کر رہا ہوں بشکیہ دراصل گزرے ہوئے زمانوں کے تنگو تاریخ تاکچوں کو میں شم میں ارسال کر رہا ہوں یہ بات ممکن نہیں ہے پھر بھی یہ سوچ لینے میں حرج کیا ہے ہاں یہ بات ممکن نہیں ہے پھر بھی یہ سوچ لینے میں حرج کیا ہے کہ روشنی کی گداز حدت سے سرد و یخبستہ ان زمانوں کے تاکچوں میں دھرے چراغوں میں سے کوئی ایک لو پکڑ لے بشکیہ یہ بات ممکن نہیں ہے پھر بھی یہ سوچ لینے میں حرج کیا ہے کہ روشنی کی گداز حدت سے سرد و یخبستہ ان زمانوں کے تاکچوں میں دھرے چراغوں میں سے کوئی ایک لو پکڑ لے اور اپنے اہدِ گزشتگاں پر وہ نظم لکھے لو پکڑ لے اور اپنے اہدِ گزشتگاں پر وہ نظم لکھے اور اس میں لکھے کہ ام سے عشق سے نہ انکار کیجئے گا صدا مہکتی ہوئی صحیفوں اسی اس زمین پر جو ہو سکے تو سبھی سے آپ پیار کیجئے گا سبھی سے آپ پیار کیجئے گا سبھی سے آپ پیار کیجئے گا بہت شکریہ گلزار صاحب کیلئے ایک نظم نظم کونوان ہے کرتا جی شکریہ نظم کونوان ہے کرتا گلزار صاحب کے ساتھ گزرے ہوئے کچھ پل اور نی میں سے چرائی ہوئی کچھ نظمیں کہ سفیدی آپ کے کرتے کی آنکھوں میں لیے میں یار جولاہے پہ آ پہنچا بشکریہ سفیدی آپ کے کرتے کی آنکھوں میں لیے میں یار جولاہے پہ جا پہنچا کہا مجھ کو میرے بابا کے جیسا دودیا کرتے کا کچھ کپڑا بنا کر دو کہا مجھ کو میرے بابا کے جیسا دودیا کرتے کا کچھ کپڑا بنا کر دو کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں بشکریہ سفیدی سفیدی آپ کے کرتے کی آنکھوں میں لیے میں یار جولاہے پہ جا پہنچا کہا مجھ کو میرے بابا کے جیسا دودیا کرتے کا کچھ کپڑا بنا کر دو کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں کہا آیات کی بیلوں سے کچھ ٹپکا ہوا رس ڈھونڈ کے لانا پڑے گا کہا آیات کی بیلوں سے کچھ ٹپکا ہوا رس ڈھونڈ کے لانا پڑے گا کہا غالب کی غزلوں فیض کی نظموں کو ہر ایک تار میں بننا پڑے گا کہا ٹوٹی ہوئی تاروں پہ بس سے خلاص کی گرہ لگے گی کہا منٹو کہ افثانیں نچوڑوں گا تو تب مایا لگے گی سفیدی آپ کے کرتے کی آنکھوں میں لیے میں جو لاہے پہ جا پہنچا کہا مجھ کو میرے بابا کے جیسا دودھیا کرتے کا کچھ کپڑا بنا کر دو کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار پر میں کہا آیات کی بیلوں سے کچھ ٹپکا ہوا رسٹ نونڈ کے لانا پڑے گا کہا غالب کی غزلوں فیض کی نظموں کو ہر ایک تار میں بننا پڑے گا کہا ٹوٹی ہوئی تاروں پہ بس سے خلاص کی گرہ لگے گی کہا منٹو کہ افثانیں نچوڑوں گا تو تب مایا لگے گی کہا برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں میاں برسوں لگیں گے اس طرح کے تار بننے میں